بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد ملور شہزاد اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آج آپ کو DJI mini 2 drone کا ریویو آپ کے سامنے کروں گا اس میں یہ ہے کہ یہ پیکج میں نے امپورٹ کیا ہے DJI سے اور اس میں دیکھتے ہیں یہ مجھے هیزٹیز رسیب ہوا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس پیکج میں کیا چیزیں جو ہرے رسیب ہوتی ہیں یہ بڑا فائن کوالٹی کا ایک ان کا شلڈر بیگ ہے جس کے اندر یہ DJI mini 2 drone جو ہے وہ اس کا پورا کمپلیٹ ایک پیکج شامل ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں بڑا فائن کوالٹی کا یہ بیگ انہوں نے تیار کیا ہے اس میں یہ drone ہے یہ بیسیکلی DJI کا mini 2 drone جو ہے نا وہ as it is آپ کو اس طرح سے اس کا ہے کہ یہ جو پروٹیکٹر اس کو لگا ہوا ہے اس کے arms کا جو اس کو grip کر کے رکھتا ہے یہ یہاں سے نیچے والے اس کے پروپیلرز بھی جو ہے نا اس سے محفوظ رہتے ہیں اور اوپر والے پروپیلرز بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس کے جو arms ہیں وہ بھی اس سے محفوظ رہتے ہیں تو اس کو ہم پہلے disengage کریں گے اس کو leather کر لیں گے اس چیز کے ساتھ تو یہ آپ کا drone جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس کے arms اگر ہم open کرتے ہیں تو اس کے لیے جو upper arms ہیں ان کو ہم اس طرح سے باہر نکالیں گے اور جو lower arms ہیں یہ آپ اس کو ہم directly باہر نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ اگر اس طرح سے نکالیں گے تو یہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جائے گا تو اس کو ہم rotate کریں گے اس طرح سے ادھے والے arm کو اس طرح سے یہ اس طرح سے ہمارا drone جو ہے وہ complete ایک shape میں آ جائے گا اچھا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو gimbal ہے camera کا اس کو ایک protector لگا ہوا ہے اور اس protector کی یہ جو seals لگی ہوئے ہیں ہم ان کو پہلے desil کریں گے اس طرح سے ڈی سیل کرنے کے بعد ہم اس کا جو protector ہے وہ اس کو camera سے disengage کر لیں گے اس کو بھی الادہ کر لیا اس کے بعد یہ دو strips لگی ہوئے ہیں تاکہ camera ہمارا محفوظ رہے ان کو بھی ہم نے ہٹا لینا ہے یہ strips آگئے ہیں تو یہ اب آپ کا جو drone ہے وہ اپنے complete ایک انڈیپینڈنٹ فارم میں آپ کے سامنے آگیا ہے یہ ایک سیل لگی ہوئے ہیں اس کی بیٹری کے لیے یہ یہاں پہ ہم اس کو remove کریں گے تو اس کے نیچے یہ بیٹری لگی ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارا memory card لگ جاتا ہے اور یہاں سے ہماری data cable لگ جاتی ہے تو اس کو فیلال ہم ایسا ہی رہنے دیتے ہیں یہ آپ کا drone آگیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا complete جو package آیا ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں کیا کیا accessories ہیں یہ اس کا remote control آگیا DJI mini 2 جو drone ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ کس طرح سے differ کرتے ہیں اپنے دوسرے drones کے ساتھ جس طرح سے phantom series کے phantom 4 pro اور phantom 2 3 advanced اور اس کے علاوہ آپ کا ہو گیا phantom 4 میں pro version اس کا ہے ان سب سے ان کا کیا difference ہے اس چیز کے اوپر ہم آتے ہیں یہ بڑا fine quality کا remote control ہے DJI mini 2 drone کا اس کی جو sticks ہیں وہ یہاں پہ یہ لگی ہوئے ہیں ان کو ہم یہاں سے remove کریں گے اور یہاں پہ اس کو ہم fit کر دیں گے اس طرح سے اسی طرح سے دوسری چوئیس کی stick ہے وہ یہاں سے اس کو نکال کے ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے یہ ہو گیا یہ ہمارا mobile کو fitting کے لیے اس کے جہنا یہ assembly ہے یہاں سے ہم mobile اپنا یہاں سے fit کر کے جیسے مثال کے طور پہ یہ اس طرح سے ہم mobile کو اس کے ساتھ fitting اس کی کر سکتے ہیں یہ ایسے تو یہ complete جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کا remote control آجتا ہے اس کا طریقہ کار اس کا طریقہ استعمال ان چیزوں کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں فیلحال ذرا اس کے review کی طرف جلتے ہیں کہ اس package میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ آپ کا remote control ہو گیا یہ آپ کا drone ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کے مزید جو ہیں وہ اس کے package میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کے بعد جناب یہ ایک packet ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا اس کے اوپر accessories اس میں سے کیا چیزیں نکلتی ہیں یہ کچھ data cables ہیں دو قسم کی data cables انہوں نے یہاں دی ہوئی ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے data cable کے علاوہ یہ adapter ہے charger ہے DJI کا original ہے یہ DJI کا stamp یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے okay fine پھر یہ جناب آپ کا میری خیال میں یہ اس کا charging hub ہے یہ دیکھیں یہ سیل سے اس کو سیل کیا ہو ہے انہوں نے اپنے یہ i think so کہ اس کو چاہاں exactly یہ charging hub ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ charger لگ جاتے ہیں USB کی output بھی یہاں سے مل جاتی ہے اور یہ دو extra batteries ایک بیٹری ہمارے ڈرون کے اندر لگی ہوئی ہے اس میں اور دو یہ extra batteries جو ہیں نوے اس کے ساتھ ہمیں رسی ہوئی ہیں اس charging hub کے ساتھ یہ ایک بیٹری ہو گئی اور یہ دوسری بیٹری رسی ہو گئی ہمیں اس کو ہم as it is لگا دیتے ہیں بھی fit کر دیتے ہیں فیلحال اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ڈرون خریدنا ہے لینا ہے سب سے پہلے آپ اس کو on کرنے سے بھی پہلے آپ نے اس کو complete charge کر لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ first charging کی وجہ سے آپ کا جو بیٹری لائف ہے بیٹری کی جو لائف ہے وہ بہت durable جو ہے نوے مل جاتی اس میں ایک اور کیبل بھی ہے یہ یہ data کیبل ہے اس میں یہ دو آپ کو charging کیبل ملی ہے اور یہ USB کیبل کے ساتھ جانا آپ کو data کیبل کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں آپ اس کو charging کے طور پر بھی اس کی کیبل کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں اس پیکٹ میں پیکج میں مل رہا ہے یہ آئی ٹھنک سو کہ کیا ہونا چاہیئے یہ مجھے کوئی بکلٹ نظر آ رہا ہے اگزیکٹلی یہ مجھے لگتا ہے اس میں ہمیں اس کا جو کیٹالوج ہے پروڈک کی یہ کوئیک سٹارٹ گائیڈ ہے بلکل یہ ساری وہ جانا ٹو وے چارجنگ ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اور یہ وہی اس کی پروڈک کی کیٹالوج ہے اس میں پیکٹ میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس پیکج میں اور کیا رسیب ہوتا ہے ایدھر سے ساری چیزیں ختم ہو گئے ہیں ایدھر سے کچھ دیکھتے ہیں شاید ہمیں کچھ ملے واو زبردست گوڈ ہو گیا اب اس میں یہ ایکسٹر پروپیلرز کے جو سیٹس ہیں یہ ایک سیٹ ہو گیا یہ دوسرا سیٹ ہو گیا اور یہ تیسرا سیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تین ایکسٹر سیٹس ہمیں ملتے ہیں ان کے پروپیلرز کے یہ میرے خیال میں سکریو ڈرائیور ہے تاکہ کہیں پہ اگر ہم نے کوئی بورڈز وغیرہ اس کے ٹائٹ کرنے ہیں اس کی لیے اور یہ اس کی سٹیکس ہیں یہ ریمورٹ کنٹرول والی جو سٹیکس ہیں یہ ایکسٹرا انہیں ہمیں دیوئی ہیں کہ کہیں سے اگر کوئی مس پلیس ہو جاتی ہے تو ڈیفنیٹس ہمارے پاس ایکسٹرا جو ہے اس کی آویلیبل ہونی چاہیے یہ اس کا کمپلیٹ پیکج کمپلیٹ پیکج ہو گیا اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلوں کہ یہ دوسرے جو ڈی جی آئی کے جو برینڈز ہیں پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ یہ کس طرح سے ڈی جی آئی کا فینٹم فور ہے یا ڈی جی ایم کی جو فینٹم سریز میں دوسرے جو پروڈکٹس ہیں ان کو اگر میں کمپیر کروں اس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور ٹو فورٹی نائن گرام ویڈ بیٹری جو ہے نا یہ تقریباً ہمیں ملتا ہے بلکہ اس سے بھی کم وہ کلیم کرنے کے ٹو فورٹی نائن گرام سے بھی کم اس کا وزن ہے فلائٹ ٹائم اس کا ٹھلٹی ون منٹس ہے دوسرے جتنے بھی ڈی جی آئی کے ڈرونز ہیں وہ اکتیس منٹ کے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بہت سارے جہاں نا وہ اٹھائیس منٹ کے ہیں کوئی چھبیس منٹ کے ہیں اور زیادہ زیادہ تیس منٹ کے ہیں تو یہ واحد ڈی جی آئی منی ٹو برین اپنا ڈرون ہے جو اکتیس منٹ کا فلائٹ ٹائم آپ کو دیتا ہے اچھا باقی جتنے بھی آپ کے ڈرونز ہیں وہ سارے چلتے ہیں تقریباً کوئی چھے سے آٹھ کلومیٹر کی رینج تک کور کرتے ہیں اور یہ ڈی جی آئی منی جو ہے یہ دس کلومیٹر کی رینج کو کور کرتا ہے اسی طرح سے باقی جتنے بھی ڈرونز ہیں وہ ہارڈلی پندرہ سو میٹر کا آلٹیچوڈ گین کرتے ہیں اور یہ وہ آپ کا ڈرون ہے جو چار کلومیٹرز تک یعنی فور تھاؤزن میٹرز تک جو ہے نا یہ آلٹیچوڈ آپ اس سے گین کر سکتے ہیں اسی طرح سے بہت سے دوسرے اس میں بھی آپ کا فور کے ویڈیوز آپ کو رسیف ہوتی ہیں دوسرے ڈی جی آئی کے جو ڈرونز ہیں ڈرون کیمراز ہیں ان سے بھی آپ کو فور کوئی ویڈیو جو ہے نا وہ رسیف ہوتی ہے تو کمپیرٹیو لی دیکھا جائے پرائس کے حوالے سے یہ بہت جو ہے نومینل پرائس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ڈی جی آئی منی ٹو فلائی مور کومبو اینے اینے کا مطلب یہ ہے کہ نورث امریکن ورجن یہ جو ہے نا آپ کا ڈی جی آئی کا یہ برینڈ ہے تو میرے مجھے میں ساری سپیسیفکیشن دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری جو ضرورت ہے اس لحاظ سے ڈی جی آئی منی ٹو جو ہے نا وہ بہت سوٹ کرتے ہیں ہمیں اور ہماری ضروریات کیا ہے اس ڈرون کا کیا استعمال ہے میں بیسیکلی آپ کے سامنے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اگری کلچرل پریکٹسز جو ہے لینڈز کا سروی جو ہے اور کروپس کا سروی یہ ساری چیزیں آپ اس ڈرون کے ذریعے سے مانیٹر کر سکتے ہیں بلکہ کسی دن میں آپ کو ان چیزوں پہ بھی بریف کروں گا کہ ایک ڈرون کو استعمال کرتے ہوئے آپ کس طرح سے کروپس کو ان کی جو پیٹرن ہے ان کی جو فرٹیلٹی ہے ایریگیشن کے جو سٹیٹس ہے ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے مانیٹر کر سکتے ہیں کہاں پہ فرٹیلٹی زیادہ ہے کہاں پہ فرٹیلائزیشن کی ضرورت ہے کہاں پہ نہیں ہے کہاں پہ ایریگیشن بہتر طریقے سے ہوئی ہے کہاں پہ ایریگیشن بہتر طریقے سے نہیں ہو سکی لینڈز کی جو سیکشننگ ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے یا اس کو منیجمنٹ کس طرح سے کرنا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر میں پھر کسی دن انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا یہ ایک چیز جو ہے آپ کے خدمت میں میں لے کے آئے ہوں ڈرون منی ڈی جی آئی منی دو اور اس کا ریو بھی آپ کے سامنے کی پیش خدمت ہے باقی ان کو جو ہیں میں چارجنگ پہ لگاؤں گا تاکہ اس کی بیٹری لائف جو ہیں وہ مجھے بیسٹ مل سکے اب تھلٹی ون منٹس کے حساب سے تین بیٹریز ہیں اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ عزیز اب میرا اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھئے گا انشاءاللہ عزیز زندگی بخیر تو پھر کسی دن آپ کے خدمت میں میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ